دنیا میں منی لانڈرنگ کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ غیر کرنونی طریقے سے کمائی گئی دولت ہے جس کا سارا پیسہ دہشتگردی اور دیگر غیر قانونی اگنا مادوا استعمال کیا جاتا ہے عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ دولت دو نمبری سے تو کمائی گئی ہے لیکن یہ دولت دو نمبری سے کمائی گئی ہے جب یہ سوالات اٹھے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نواز شیف اور ان کے رفقہ کا پانامہ سے آخر کیا تلق تھا یہ پیسہ پانامہ کیسے جا سکتا ہے پانامہ کا پاکستان سے کبھی تلق نہیں جا اور پانامہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ ایسی کارباری ایکٹیوٹی تھی کہ سارا پیسہ نواز شیف اور اس کی فیملی اٹھا کر پانامہ لے گئے دنیا میں غیر قانونی دولت کمانا اور اسے محفوظ بنانا یہ ایک آرٹ ہے اس آرٹ میں وہی ملک اور افراد پیش پیش ہیں جو پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ایک بہت ہی غیر قانونی کام ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی وجہ سے درشت کردی عام ہوئی ہے ان ممالک میں ایسی ٹیک سیونز بنائی ہوئی ہیں جن میں سے پوری دنیا کا کالا دن وہاں پر جاتا ہے اور محفوظ کر لیا جاتا ہے ان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو ساری کی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ان ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ ان ملکوں کے لیے کام اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تمام مغریب ملکوں اور بڑے بڑے امیر ملکوں میں جا کر اپنے آفیسز بناتے ہیں ان کے زیلی آفیسز ان کے ٹیکس ہیونز میں موجود ہوتے ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے وہ تمام ڈیلز کو بیٹھ کر سیٹل کرواتے ہیں ان کو کس طرح بنانا ہے کس طرح پورٹری کرنا ہے کس طرح لے کر جانا ہے اور کس طرح محفوظ بنانا اور کس کے نام پر رکھنا ہے یہ ساری کی ساری تفصیلات ان کے لوگ بیٹھ کر ان کو بتاتے ہیں اور بناتے ہیں مثلا پاکستان میں کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے بہت بڑا میگا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے کوئی ملک اس میگا پروجیکٹ کو حکومت سے اپروف کراتا ہے جو حکومت اپروف کرے گی وہ اس کی کمیشن لے گی اس کمیشن کو کرپشن کہا جا سکتا ہے یہ کمیشن کا پیسہ پاکستان نہیں آئے گا یہ پیسہ سارا کا سارا باہر چلا جائے گا لیکن باہر کیسے جائے گا یہ اس طرح جائے گا کہ جو ملک ٹھیکا لے گا اور جو ملک ٹھیکا دے گا اس کے افسران اس ساری دیل کو بیٹھ کر اس طرح بنائیں گے کہ وہ سارے کا سارا پیسہ آسانی سے اکانٹوں میں داخل ہوئے بغیر باہر باہر سے ہی ان ٹیکس ہیونز میں جا پہنچتا ہے بڑے بڑے بینکوں کے نمائندے بڑی بڑی کمپنیوں کے نمائندے ان ملکوں میں یہ تمام معاملات سیٹل کروانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں ہم عام زبان میں ٹیکس ہیونز کہتے ہیں اب ٹیکس ہیونز کونسی ہیں ٹیکس ہیونز چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک وہ ہیں جو سارے کے سارے امریکہ فرانس ایڈلی بیلجیم اور دوسرے بہت سارے بڑے ممالک کے ان کے زیرے نگی ہیں وہ ان کو ساری سیکیورٹی فرام کرتے ہیں ہار چیز فرام کرتے ہیں اور عالمی طور پر ان کو پرٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور یہ پیسہ سارا گھومکار انہیں چھوٹے ممالک میں چلا جاتا ہے مثلا کیمین آئیلنڈ ایک ملک ہے کیمین آئیلنڈ بنیادی طور پر برطانیہ کی کولونی ہے یہ ویسٹرن ڈیز کا حصہ ہے لیکن ایک ازاد ملک ہے اس ازاد ملک کا رقبہ بہت ہی چھوٹا ہے صرف اکسٹ ہزار افادی ہے کوئی کام نہیں کرتے صرف ٹوریزم کا کام کرتے ہیں نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی ٹریڈ ہے اس جسیرے پر سوچئے کہ دو سو سے زائد بیوچل فانٹس کی ادارے ہیں ایک سو پچانوے بینکوں کی زیلی آفیسز موجود ہیں ترقی بزیر ممالک کے بڑے بڑے جو آفیسز بڑے بڑے نمائندے یہاں پر آ کر سہریں کرتے ہیں کھانے کھاتے ہیں موجود ہیں آلہ ترین بینکوں کے آلہ ترین نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں جو پوری دنیا میں سے لوگوں کو یہاں پر لاتے ہیں سہرے کرواتے ہیں ان کو اپنے کمپنی کا پروفائل دیتے ہیں ان کو مناتے ہیں اور اپنی کمپنی میں انویسمنٹ کرا لیتے ہیں اور یہ سارے کا سارا کام دو نمبر ہے اس طرح یہ کمیشنیں باہر باہر سے ہی ان ملکوں میں آ جاتی ہیں ان ٹیکس کے ہیونز میں جمع ہو جاتی ہیں مختلف ناموں سے جمع ہوتی ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا کیسے انویسٹ ہوا اصل مالکان کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے اور ان کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے یہ سارا کا سارا پیسہ ان کے لیے محفوظ بنا لیا جاتا ہے اب یہ آپ سوچئے کہ اس سارے معاملے کے لیے بڑے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں کیمین آئیلنڈ میں سات سیون سٹار ہوتیلز ہیں پانچ ادس پانچ سٹار ہوتیلز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پانچ سو آفیسز ہیں ہزاروں کی تعداد میں ریسٹورانٹس ہیں کوئی سنت نہیں ہے صرف ٹوریزم ہے یہاں پہ بینکوں کے حساس تیس ٹریلین ڈالر ہیں دولت کے لیے آسے یہ ملک دنیا کا بیسواں بڑا ملک ہے ایک اور ملک کی مسائل لے لیتے ہیں کیونکہ ملک تو تقریبا اس میں ارتالیس ہے جن کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جو ٹیکس ہیونز کہلاتے ہیں لیکن جو نیٹوریز ہیں یہ چند بڑے ہیں میں ان کا ہی ذکر کر رہا ہوں لیکسنبرگ لیکسنبرگ فرانس کی کولونی ہے جہاں صرف امریکہ کی پانچ سو کمپنیوں کے دفاتر ہیں جرمنی فرانس اور بیلجیان کی درمیان واقعی یہ ملک عبادی کے لیے آسے صرف چھے لاکھ افراد پر مجتمع ہے اس کا رقبہ محض نو سو اٹھانویں مربع میل ہے یہاں پانچ سو سے زائد چھوٹے بڑے ہوتیلز اور ریسٹورانٹس ہیں ایمازون کا یورپی ہیڈکوارٹر یہاں پہ ہے یورپی یونین کے آفیسز یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ٹیکس کی شراب بے انتہا کام ہے ہزاروں کی تعداد میں آفشور کمپنی ہیں جہاں پہ جو ان کی ساری عبادی ہے وہ یہاں تو ٹوریزم سے منسلک ہے یہاں پہ آفشور کمپنیوں میں اور کوئی کام نہیں کرتے ایسے کئی ممالک کے بارے میں تفصیل آدمج ہوتا ہے جس میں کھرپو ڈالرز آ رہے ہیں لیکن سرمایہ کاری کے لیے یہ غیر ملکی کمپنی ہیں یہ پیسہ غیر ملکی ملکوں سے آتا ہے ان ملکوں میں لینڈ کرتا ہے ان کے آفیسز یہاں پہ آٹھ گئے سارا پرسیجر تیار کرتے ہیں ڈاکومنٹ تیار ہوتے ہیں اور یہ پیسہ یہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے جو آفشور کمپنی بنائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری بڑے بڑے ممالک کی ہی زہلی کمیٹی ہیں یا زہلی ادارے ہیں وہ ان سب ارینجمنٹ کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یہ پیسہ یہاں پڑا رہتا ہے اور وہ اپنے ممالک میں اپنے لیے سرمایے کو ازادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں اور کوئی لینے نہیں آتا کیونکہ اس اماؤنٹ کی تعداد اور یہ اس ماؤنٹ کا اس کی اماؤنٹ کی حیت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ روزانہ نکالی ہی نہیں جا سکتی اور یہ سینکڑوں سال سے یہیں پہ پڑی ہے سوزر لینڈ میں یہ پیسہ کئی سو سال سے پڑا ہے اور پڑا ہی ہے لوگ مر گئے ان کے بچے آگے ختم ہو گئے بلک ختم ہو گئے خاندان ختم ہو گئے لیکن یہ پیسہ انہی کی جہبوں میں پڑا جاتا ہے وہ اسے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں خوب مزے لیتے ہیں اور اللہ خیری صلی اللہ آئیلینڈ جرزی موریشہ سوزر لینڈ یہ بے شمار ممالک ہیں جو یہ سوام خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے بڑے ممالک ہیں جیسے برطانیہ فرانس اٹلی بیلجیم اور امریکہ یہ ملک بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے کچھ نہیں ہے پینامہ کو کوئی بھی بوچھتا تھا پینامہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا پینامہ کے بارے میں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پینامہ میں ڈرکس کی وجہ سے پینامہ کے صدر کو وزیر آزم کو اور کئی لوگوں کو اٹھا کر امریکی لا چکے ہیں اور سزائیں دے چکے ہیں اپنے ملک میں پینامہ نے آخر میں گھٹنے دیکھ دیئے پینامہ کو انام ملا پینامہ میں آفشور کمپنییں بنا دی گئی پوری دنیا کے پروجیکٹس آگئے اور وہاں پر کمپنیوں کے آفیسز بینکوں کے آفیسز بن گئے اور یہ ایک ہیون بن گئی اور یہ ہیون وہ ہے جو ساری دنیا میں سے پیسے لاکا یہاں پر رکھ دیتی ہے اور اس کو ان کے مائی باپ ملک استعمال کرتے ہیں اور اپنے مزے کرتے ہیں ان کو کھلا پیسہ افرام ہو جاتا ہے وہی پیسہ یہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو انہوں نے چھوٹے ملکوں کو امداد کے طور پر دیا جاتا ہے ان کے کرپٹ لیڈر اس کو کماتے ہیں کرپٹ کرپشن کرتے ہیں اور انہی ملکوں میں آفشور کمپنیوں میں جاکا انویسٹ کر دیتے ہیں سمجھیں امریکہ کا پیسہ پاکستان بھارت یا کسی اور ملک میں لینڈ کیا کرپٹ کرپٹ میں استعمال ہوا باہر گیا کسی اور کے نام سے پڑا ہے لیکن جیب میں امریکہ اور بردانیہ فرانس کے ہی پڑا ہے یہ علاقوں میں دنیا کی تقریبا آدھی سے زیادہ دولار موجود ہیں صرف سوزی لینڈ میں بگین کیجئے ہر سال اسی بلینڈ ڈالر ٹرانسٹر کیے جاتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ رقم بھارت سے بیجی جاتی ہے بھارت دنیا کی سب سے بڑی بلیک مارکٹ ہے اس کا خوچن تقریبا بارہ سو ارب ڈالر ہے جو تقریبا نو ممالک کی جی ٹی بی کے برابر ہے منی لانڈرنگ ہر ملک کا مسئلہ ہے دنیا میں ہر سال تین کھرب ڈالر سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور یہ ساری رقم انی ممالک کی افشور کمپنیاں بجا کر انویسٹ ہو جاتی ہے اور ان کو ایک طرح سے محفوظ بنا لیا جاتا ہے اور اپنی جیمو وہ ہی واپس رکھ لیا جاتا ہے دراصل دنیا میں دو معاشیتیں چل رہی ہوتی ہیں ایک ریکارڈڈ ہے اور دوسری ان ریکارڈڈ ہے جو غیر سرکاری معاشیت ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ سارے کا سارا مال غیر قانونی طریقے سے ہی کمایا گیا ہوتا ہے اب یہ غیر قانونی طریقے سے کمایا گیا پیسہ کہیں نہ کہیں انسانی ٹرافیکنگ انسانی حضار کی فروغ جانوروں کے فروغ اور پتہ نہیں کیا کا کچھ آپ جس چیز کا نام لے سکتے ہیں وہ ہر چیز یہاں پر آ سکتی ہے اور جا سکتی ہے اور اسی کا پیسہ سارے کا سارا کرپشن کا یہاں پر رکھ لیا جاتا ہے اور اسی کو یہ بڑے بڑے ممالک اپنے مطلب کے لئے استعمال کر رہے ہیں گریم ممالک کے لیڈران یہاں آتے ہیں ان ملکوں میں چھوڑی روڑے ملکوں میں رہتے ہیں اجشیاں کرتے ہیں ان کے بچے سالوں سال یہاں پر آ کر اجشیاں کرتے ہیں رہتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور ملکوں میں آ کر عوام کو بڑھگاتے ہیں ان سے خوان پیسہ پھر کماتے ہیں اور پھر واپس یہاں پر جا کر سہرے اور آسانییں حاصل کرتے ہیں ممالک میں ایر ملک کی سماعہ کاری لائی جا سکتی ہے اسے کمیشن حاصل ہوتی ہے اور یہ ہی ایک مذہدار کام ہے دنیا میں چھوٹے ممالک یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے لیکن یہ انویسٹمنٹ گھوم کر انہی ملکوں کو واپس چلی جاتی ہے کیونکہ ہمارے کرپٹ لیڈران یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے کرپٹ لیڈران انہی معاملات کو الٹا کر انہی کے واپس جیب میں ڈال دیتے ہیں جن سے یہ پیسر لیا گیا ہوتا ہے اور کرپٹ ڈالر عوام کے سر پر ڈال کر خود غائب ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں یا ان کو سزائیں دے دی جاتی ہیں کرپٹن کا یہ پیسہ آف شور کمپنیوں میں ان لیڈران ان کی فیملی کے نام پر پڑا ہوتا ہے اگر یہ لیڈران باہر کے آقاؤں کے تابع دار ملازم رہیں تو پھر یہ پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے اور ان کو وہاں پر جگہ بھی مل جاتی ہے اور وہ اپنا بڑاپا فہی پیار آسانی سے گزارتے ہیں لیکن اگر وہ آنکھ سے آنکھیں دکھائیں تو ان کو ان کے ملک میں ٹرائل کر کے بدنام کر کے اڑا دیا جاتا ہے یا چھپ کر کے جو زیادہ پیار کرے محبت کرے اور تابع داری کرے اس کو سزا بھی ہو جائے تو اس کو اٹھا کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں اور یہی ہم تیسر دنیا کے ممالکہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا کرپشن سے ہو کر باہر چلا جاتا ہے اور منی لانڈرین ہو جاتی ہے منی لانڈرین چھوٹے ملکوں کے لیے ایک عذاب سے کام نہیں ہے